اس دنیا کے سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان پہچانے کہ میرا بنانے والا کون اور اس کائنات کا بنانے والا اور چنانے والا کون ہے خلاصہ یہ ہوا کہ اس وقت کی اس گفتگو کا عنوان ہے اس کائنات کے بنانے والے کو پہچان یہ حقانیت خدا کی خدائی خدا کی قدرت کا پہترین تعارف ہے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس خدا کی خدائی کو اس کی قدرت کو اس کے خالق ہونے کو اور اپنے مخلوق ہونے کو پہچانیں اور پہچاننے کی بہت ساری طریقے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے انسان اپنے جسم کے ایک ایک حصے پر غور کرے اور پھر سوچے کہ میرے جسم کا کون سا حصہ کیسے کام کر رہا ہے اور کتنا بڑا ہے وہ جس نے بیارہ جسم بنایا اور اس جسم سے میں اپنا کام چلا رہا ہو آنکھ کا کام دیکھنا کان کا کام سننا دماغ کا کام سوچنا ہاتھ کا کام کام کرنا پاؤں کا کام چلنا جسم کے اندروں نہیں سارے آزا جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں یہ سارے آزا چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہتے ہیں ہمارا کوئی بنانے والا ہے قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ تمہارے جسموں کے اندر میری قدرت میری خالق ہونے کی نشانیں موجود ہیں تم غور کیوں نہیں کرتے دوسرے اس کائنات میں جتنی مخلوقات کام کر رہی ہیں ہر مخلوق بتا رہی ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی بنانے والا ہے جس نے ہمارا ہم کو پیدا کیا اور اُفْوہی ہمارا اس سسٹم چلا رہا ہے رات اور دن کا اپنے وقت پر آنا اور جب سے یہ کائنات بنی ہے ٹھیک اسی نظام کے ساتھ رات دن چل رہے ہیں موسموں کا بدلنا مخلوقات میں سے ہر مخلوق ہر مخلوق بتا رہی ہے کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے مثلا تمام انسان ایک ہی شکل و صورت کے ہیں لیکن تمام انسان الگ الگ شیفوں کے ہیں ہر انسان کے آنکھ دوسرے انسان سے الگ ہر انسان کا ہاتھ دوسرے انسان سے الگ ہر انسان کے ڈی این اے دوسرے انسان سے الگ ہر انسان کے جسم کا ہر آزہ دوسرے ہر انسان سے الگ اور یہ انسانوں کا ہی نہیں ہے آپ کسی درف کے پتے کو اٹھا کا دیکھئیں اور اسی درف کے سارے پتے اٹھا کوئی پتہ دوسرے پتے کے ساتھ میل نہیں کھائے گا ہر پتہ سیم اور ہر پتہ ڈیفرنٹ جانوروں کو جمع کریں ایک ہی خاندان کے ایک ہی جانور ساری گائیں جمع ہو جائیں ہر گائے کی شکلado ہوگئے گی ہر گائے کا رنگ الا ہوگا درختوں کو جمع کریں ہر درخت کا رنگ الگ ہوگا پھلوں کو دیکھیں ہر پھل کا رنگ الگ اس کی پیکنگ الگ اس کی بناوٹ الگ اس کے زائدے الگ اس کے فائدے الگ پتھر اللہ نے پیدا فرمائے ہیں ہر پتھر الگ قسم کا ہے تو قائنات کے ہر چیز اللہ کے قدر کی نشانی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین ایمان والے وہ ہیں جو قائنات کی ان چیزوں پر غور کرتے ہیں اور غور کرنے کے بعد پھر مجھے پہچان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تمہارے جسموں کے اندر اور اس قائنات کے چپے چپے کے اندر غور کرنے کے غور کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سیدھی سیدھے آ بہر نکلے بہر نکل کر کسی بھی چیز پر غور کر کے دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے یہ چیز بنائی چاہے وہ چھوٹا سا کیڑا کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی پرندہ کیوں نہ ہو چاہے وہ پتن کیوں نہ ہو اور خود اپنے جسم کے ایک ایک چیز پر غور کریں جسم پر غور کرنے کے ایک مثال میں ارز کرتا ہوں اس سے آپ کو سہارا ملے گا غور کرنے کا طریقہ سیکھنے کا مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانا کھاتے ہوئے ہم لکمہ مو میں ڈالتے ہیں تو پہلی چیز ہمیں چاہیے زبان میں ٹیسٹ اللہ نے رکھا اس کے بعد ہی ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے اگر اللہ نے یہ ٹیسٹ پیدا نہیں کیا ہوتا تو ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کھانے پینے کا ذائقہ کیسا ہے میٹھی ہے چیز کھٹی ہے نمک برابر ہے مسالیں زیادہ تو نہیں ہیں مجدار ہے یا بے مزہ ہے اس سارا کی ڈپنڈ ہے زبان پر اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے یہ خود بغیر پیدا نہیں ہوا اس کے بعد پھر اس لکمے کو چبانے کا سسٹم چاہیے تھا اللہ نے دانت عطا کیے ہیں کہ امکان تھا اس بات کا خطرہ نہیں امکان تھا اس بات کا کہ یہ لکمہ ایک ہی جگہ پر چبایا جائے گا کیونکہ دانتوں کے جس حصے کی نیچے لکمے کا جو حصہ آئے گا وہی پیستا رہے گا وہی پڑھتا رہے گا وہی چبایا جاتا رہے گا لہذا ضرور تھی اس لکمے کو گھمانے کی تاکہ یہ لکمہ موں کے اندر گھمتا رہے اور دانتوں کے نیچے آتا رہے اور سارا لکمہ چبایا جا سکے نکلم باہر نکالا جاتا اور اندر باہر بڑھنا ہوتا اس طرح سے لکمہ بکھر جاتا تو اللہ نے اس کے لئے سسٹم کیا بنایا زبان عطا کی اور وہ زبان اس لکمے کو گھماتی رہتی ہے اور گھماتی رہتی ہے اور دانت اپنا کام کرتے رہتے ہیں مگر جب زبان لکمے کو گھماتی ہے تو خطرہ اس بات کا تھا وہ زبان بھی دانتوں کے نیچے آ جائے اور وہ بھی کٹ جائے اللہ نے زبان کی گھمانے کا سسٹم ایسا بنایا کہ زبان لکمے کو تو گھماتی رہے گی مگر خود دانتوں کے نیچے نہیں آتی ہے یہاں تک کہ پھر دماغ اندرونی طور پر چک کر کے محسوس کر لیتا ہے کہ شاید لکمہ چبایا جا چکا ہے اس کے بعد پھر ایک آخری سسٹم کام کرتا ہے لکمہ اتارنے کا چنانچہ لکمہ انسان میادے کے اندر اتار دیتا ہے اب غور کریں ان میں سے ایک چیز بھی اگر نہ ہوتی تو ہمالے کے کتنی مشکلات تھی کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے یہ سارا نظام بنایا صرف ایک مثال بتائی گئے اس طرح سے جسم کے ہر ہر حصے اور جسم کا ہر ہر آرگن یہی میسیج دیتا ہے کہ میرا بنانے والا ہے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں خاص طور پر جو کوئی بھی سائنس پڑھے ہوئے ہیں چاہے وہ جانوروں کی سائنس زولوجی پڑھے گئے چاہے وہ درختوں اور پھولوں اور پتوں کی سائنس باٹنی پڑھے گئے ہو چاہے وہ آسمانوں کی سائنس آسانوں بھی پڑھے گئے ہو چاہے وہ کوئی اور سائنس پڑھے گئے ہو اس سائنس کے ذریعے سے پہچان یہ کہ اس مخلوق کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا اور کیسے اس کو پیدا کیا اور کیسے وہ فنکشن کر رہی ہیں میں سمجھانے کے لئے مثال اور عز کرتا ہوں میڈیکل سائنس پڑھنے والا اینیٹیمی پڑھتے ہوئے جب یہ تاجب کی خیز مناظر دیکھتا ہے کہ انسان کی باڈی کیا کون سا حصہ کیسے بنا ہے اور وہ کیسے فنکشن کرتا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے تو اس خالق کے پہچاننے میں اس کو کوئی دیر نہیں لگی گی انسان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریاں کے لئے علاج مالجی کی ضرورت ہے اس کائنات میں اللہ نے بیشمار چیزیں پیدا کی ہیں وہی آگے چل کر کے دوائیاں بنتی ہیں اور وہی انسان کی جسم کی ان بیماریوں کا دفعیہ کرتی ہیں خلاصہ اللہ کو پہچانیے مخلوقات کے ذریعے اللہ کو پہچانیے اللہ کی قدرتوں کے ذریعے اللہ کو پہچانیے اپنے جسم کے فنکشنوں کے ذریعے اللہ کو پہچانیے اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کو پہچانیے وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیے اللہ نے نین دی ہے اگر وہ نین نہیں دے گا تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ نین لاسکے ہم ایک بہترین کمرہ وحیہ کر سکتے ہیں کمرے میں ایسی لگا سکتے ہیں کمرے میں سردی اور گرمی کو بیلنس کر سکتے ہیں راہت کی ساری چیزیں جمع کر سکتے ہیں ایک بہتر قسم کا بیڈ اچھے قسم کا بسترہ چاہے وہ ریشم کے بسترے بھی چھائیں یہ ساری چیزیں ہم جمع کر سکتے ہیں آنکھ بھی بند کر سکتے ہیں مگر نین ہمارے ہاتھ میں نہیں نیند تو اللہ ہی دیتا ہے تو غرض خلاصہ یہ ہے میسیج یہ ہے اللہ کو پہچانے اور پہچانے کے لئے اپنے جسم کے ایک ایک فنکشن کو دیکھ لیں اور ان کے فائدوں کو دیکھیں اور ساتھ میں یہ بھی سوچیں اگر یہ نہ ہوتا تو پھر پھر کیا ہوتا ہے تو ہمارا جسم ہمیں چیک چیک کر کہہ رہا ہے میرا کوئی بنانے والا ہے اس کائنا کے ایک چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے میرا کوئی بنانے والا ہے اپنے آپ کو اور اس کائنات کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچانیے اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تم مانتے کیوں نہیں ہو اللہ قرآن کریم میں فرماتا اللہ خالق کلی شہین اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ آسمان زمین سورج چان ستارے زمین جانور انسان کا جسم یہ ساری چیزیں بیان کرنے والا پھر کہتے ہیں یہ یہ تمہارا رب جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اپنے رب کو پہچانیے اور پہچاننے کے ساتھ اس کو خوش کر کے اور اس کے مرضی کے مطابق زندہی گزارنے کا اہد کر دیجئے اللہ ہمیں اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو اللہ کی پہچان نصیب ہو اللہ کی محبت آئے اللہ کا خوف آئے اور اس دنیا سے جب ہم جائیں تو اللہ ہم کو اپنا بندہ کہہ کر کے اپنے سے قریب کرے وآخر دعوانا الحمدللہ اللہ